جی سر یہ جو پنچائیت الوگرہ میں آج اجلاس تھا تو کس مدائی مقصد سے اجلاس بلایا گیا تھا اور کیا ہوا اس اجلاس میں دیکھیں سر جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جو یہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں سرکار کی جو سکیم ہے کہ ہر مہینے کی منڈے کو ہر پنچائیت کے اندر ایک گرام سبا ہو ایک اجلاس ہو جس میں ہر محکمہ جات کے ملازمین جو ہے اس اجلاس میں حصہ لیں گے جو بھی سرکار کی سکیمیں ہوں پالسیز ہوں پروگرام ہو ان کو زمینی سطح عوام تک پہنچایا جائے لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ رہی ہے بار بار جب بھی ہماری پنچائیت تلوگرہ کے اندر یہ پروگرام کیا جاتا ہے اس میں صرف چند ہی محکمے جو ہیں وہ شمولیت کرتے ہیں اجلاس میں باقی جتنے بھی محکمہ جات کے ملازمین ہیں وہ اس پروگرام سے گیر حضر رہتے ہیں آج بھی جو آج بھی پنچائیت تلوگرہ کے اندر یہ پروگرام تھا لیکن بدقسمتی سے اس پروگرام میں صرف رولر ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے اور ایجوکیشن محکمے سے ہمارے زیڈیو صاحب تھے بیٹی آس سے اور پی ایچی محکمہ کے ملازمین تھے اور پی ڈیبلو ڈی کا ایک ملازمین تھا اس کے علاوہ جتنے بھی محکمے ہیں بلکل گیر حاضر تھے ایگری کلچر ہو ہارٹی کلچر ہو رینیو ڈپارٹمنٹ ہو پھوڈ ہو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو وہ بلکل مسلسل ان پروگراموں سے گیر حاضر رہتے ہیں تو ہم آپ کے مادیم سے وردی ڈیپٹی کمیشنر صاحب ڈوڑا کو کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار کی ایک اچھی سکیم تھی اچھا پروگرام تھا کہ ہر پنچائے کے اندر یہ پروگرام ہو تاکہ گرونڈ لیول پہ عام ناغری کو عام لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ سرکار کی کون کونسی سکیم ہے کونسی پالسی پروگرام عوام کے لئے ہو اور وہ لوگ بھی ان محکموں سے اپنے مطالبات اپنی شکایات رکھتے لیکن بات قسمتی سے مسلسل ان پروگراموں میں جو ہے میں نے جن محکموں کا ذکر کیا بلکل آفسنٹ اور گیر حاضر رہتے ہیں آپ کے مادیم سے ہم وردی ڈیپٹی کمیشنر صاحب ڈوڑا سے مجبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ان محکموں کے خلاف سختی سے کاروائی کی جائے جو ان پروگراموں میں شمولیت نہیں کرتے ہیں ساپ ظاہر ہوتا ہے سرکار کی ان پالسیز کو سرکار کے ان پروگراموں کو فیل کرنے میں ان لوگوں کا ایک اہم رول اس طرح سے آدھا ہو رہا ہے کیا کیا گریوینز تھی یا پریشانیاں تھی جو آپ نے یہاں بتانی تھی دیکھیں سر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو موسم کے حالات ہیں بارش ہے برف ہے بارش کی وجہ سے برف کی وجہ سے زمینوں کا کٹاؤ ہو رہا ہے مکانات کچھ ڈیمیج ہو رہے ہیں ٹرانسفارمر کئی جگہوں پہ جل چکے ہیں یہاں ہماری پینچائی تلوگڑ کے اندر وارڈ نمبر تین پلہی کا ٹرانسفارمر پانچ سات دنوں سے جل چکا ہے وہاں کے لوگوں نے اٹھا کے نیچے روڑ پہ اس ٹرانسفارمر کو پہنچایا ہے لیکن تین دن سے روڑ پہ پڑا ہوا ہے مہکمہ پی ڈی ڈی کے ملازمین نے وہاں سے اس ٹرانسفارمر کو ابھی تک شفٹ نہیں کیا ہے لوگ ابھی بھی گفند ہری کے اندر ہیں اس کے علاوہ جناب راشن کارڈز کا مدہ ہے پندرہ پندرہ بیوزی سالوں سے ہمارے ناؤ جوال جو ہے شادی شدہ کر کے الگ رہ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کے پاس راشن کارڈ تیار نہیں ہو رہے ہیں اس کی علاوہ جناب ہارٹی کلچر ایگری کلچر سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ معاملات تھے لیکن بدقسمتی سے ان مہکمہ کے لوگ ہمارے ان میں آلی رہے ہیں اور آج کل جو سیزن چار رہا ہے عام طور پر بخار زقام گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں بزرگ ہیں ان لوگوں کو ہے اور ہم آپ کے مارجم سے محکمہ ہیلتھ کے ملازمین سے بھی موجبانہ گزارش کریں کہ وہ بھی اپنے گاؤں کے اندر اپنی پنچائٹ کے اندر ویزرٹ کریں جہاں یہ بزرگ لوگ ہینڈی کیپ لوگ اور چھوٹے بچے بیمار وغیرہ ہیں ان تک دوائیات وغیرہ پہنچائیں راشن وغیرہ کی جو آپ بات کر رہے تھے پچھلے کہی دنوں سے راشن کی سولیار کہاں تک دستیاب ہوئی ہے دیکھیں سر سرکار نے تو ایک دو سالوں سے فری راشن کر دیا ہے اس بار بھی پورے ایک سال کا راشن کا اعلان کر دیا ہے لیکن بار بار ہم نے سرکار سے گزارش کی فری راشن تو مل رہا ہے لیکن جو یہاں کی عوام اپنا بی پی ال یا اے پی ال کوٹا خرید کر لیا کرتی تھی تو کیونکہ یہ جو دو کلو تین کلو چار کلو راشن ہے یہ ناکافی ہونے کے برابر ہے اس پہ ان فائملیز کا گزارہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم سرکار سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ راشن کو یا تو اس سکیل کو بھائی جائے یا تو جو لوگ خرید گئے اپنا بی پی ال اے پی ال وغیرہ لیتے تھے وہ بھی ان لوگوں کو ملنا چاہے جس سے لوگوں کی زندگی جو ہے اچھے سے بسر ہو سکے آخر پر کیا کہنا چاہیں گے اسم خراب موسم آخر پر ہم آپ کی ماجم سے اپنی سبزلہ انتظامیہ سے وردی ایس بی ایم صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہر محکمے کو متحرک رکھیں کیونکہ آج کے پروگرام سے دل تو بڑا دکھی ہوا کیونکہ آج کے پروگرام میں اگر سارے محکمے ہوتے تمام مسائل ان کے نوٹس میں حملاتے لیکن بزقسمتی سے صرف دو چار محکمے آج اس پروگرام میں آئے باقی محکمجات جو ہیں وہ سلسل گہرازر رہ رہے ہیں آپ کے ماجم سے ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کریں گے کہ جو محکمے ان پروگراموں کا حصہ نہیں بن رہے ہیں ان کے خلاف آپ اپنا قانونی عمل جاری کریں جس سے لوگوں کو رہت ملے انصاف ملے